بلکہ شہنائی جب بچتی ہے کوئی بجاتی بجائے شادی ہے نا دیکھئے یہ ایک چیز ہے اللہ کے طرف سے ہم یہی کہیں گے کہ خوشی کا کوئی کام ہوگا پوجہ بھی ہو شادی بیعہ بھی ہو ورات بھی ہو کچھ بھی ہو تو شہنائی بجائے گی یہ خاص بات ہے غور کیجئے کوئی ستار لے کے نہیں رسنے ہو جائے گا شہنائی سے تو آپ نے غم کی سوریں بھی نکالی ہیں ہاں ملکل ہم اس میں نوحہ بجاتے تھے ماتمی نوحہ جو ہوتا ہے ماتم کرتے ہیں نوحہ پڑھ رہا ہے ہم کھڑے ہو کے بجائے آیا ہے بنارس میں محرم کے زمانے میں ہاں ہاں چلتے تھے چل کے بجاتے تھے وہ دور کاری دو فرلانگ آگے وہ مزار شریف ہے لڑکا ہے وہاں جا کے بیٹھ کے بجاتے تھے اب بھی بجاتے تھے اب رکشہ کر کے جاتے تھے پہدل نہیں جا سکتے سورا سا دکت ہوتی ہے میں آپ کو بہت پیچھے لے جانا جاتا ہوں خان صاحب جب آپ نے شروعات کی تھی چار سال کی عمروں جب آپ بنارس چلے آئے تھے اپنے مامو جان کے پاس میں اور سیکھ رہے تھے ان سے اس سمیں آپ سکول بھی بھیجے جاتے تھے سکول میں آپ کو پڑھنے ہی نہیں تھے اور آپ سکول سے بھاگ آئے تھے آپ پڑھنا پسند نہیں کر رہے تھے وہ کیا قصہ تھا کیسے بھاگے کیا کہا پھر مامو نے پٹا ہی نہیں کی اس میں تھا یہ کہ اسکول ہمارے گھر سے پیدل چلنے میں تین چار منٹ کا راستہ تھا تو ایک چھننو خان صاحب تھے سروع بجاتے تھے غریب آدمی کوئی پوچھنے والا نہیں اور ایک دکان کی طریقہ اس میں پڑھے رہتے تھے اور وہ افیم کھاتے تھے تو ہم اسکول جا رہے تھے ان کا سروع ایسے ہم کھڑے ہو گئے اسکول ٹائم ختم ہو گیا ہم خالی سروع سنوار اور وہاں سے چلے گئے مامو نے کہا کہ پڑھیا ہے ہم کہا جی ہم کہا جی آٹھ دن نہیں گئے اسکول ہی نہیں گئے سروع سنتے رہے آٹھو دن ہاں اور ماشر صاحب نے بھیجا کہ بھئی لڑکا نہیں آ رہا ہے کیا وجہ ہے آٹھ دن سے مامو نے کہا کیوں جی وہاں سے آیا ہے کہ آٹھ دن سے تم نہیں آر کہاں صحیح بات سچ بولنا تو ایک بات ضرور ہے کہ ہم سچ بولتے تھے چاہے کچھ ہو سچ تو اب بھی بولتے ہیں ہاں 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 ہوں کہ ان کیا کرتے تھے ان کا چھننوخہ کا سروع سنتے تھے اوہو ارے بے وقوف اسکول تو جانا چاہیے اب کیا ہوا کی اس کے بعد ہم آتے تھے اسکول ٹائم خدم ہوئا تو ایک افیم اتنی سی دو پیسے کی خرید کے ان کو دے دیتے ارے خدا تجھ کو اچھا رکھے ارے تو آجا بیٹا تجھ کو سنائیں اس طریقے سوایا ہے اللہ کا کرم ہے سنگیز سے بچپنت کی ہمارے کوئی ایک اندرونی قفیت تھی اور شوق تھا ہاں میں تو یہ شروعات کیسے ہوئی شہنائی سیکھنے کی آپ کی وہی وہی مامو نے سکھانا شروع ہو ہاں ہاں گھر پر ہم تو سنے بڑے مامو الگ بجا رہے ہیں مچھلے مامو الگ بجا رہے ہیں ہمارے چھوٹے مامو جو ہمارے استاد تے خاص وہ الگ بجا رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے اب ہم سن رہے ہیں اور ہم کیا کریں لگوں کو ساتھ میں گولی کھیزنا ہے تو مامو بجا رہے ہیں تو ہمیں یاد تو ہے نہیں کنچے کھیلتے کے تو مامو ایک بیوسری کو اشارہ کریں اس کو لیکھو کیا کر رہا ہے لیکن بچپن سے شوق تھا سنتے سنتے بس جاتی ہے چیز یہ جو بھی ایک بہت منتر کی چیز ہے جو کوئی نہیں جانتا اور نہ دکھائی دیتی ہے کوئی جگہ ایسی جو بس جاتی ہے کرتے 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 ایک ہی راگ بجا رہا ہے ایک دفے دو دفے برسہ برس تو اس جگہ بیٹھنے کے بعد فوراں موڈ بنتا ہے اور وہ سر پیدا ہوتا ہے اچھی دکھائی یہ سب درہ دوسری بات ہے دیکھانے والے نہیں ہیں دیکھ کے نہیں کر سکتے وہ جگہ ہو گئی ہے بس گئی ہے وہ پس لگا کے ایک جگہ بیٹھ کے کوئی آئے ایک دن دو دیں تو بسے گے نہیں جو آئے گا کہ خشوق میں بس جائے گی تو ایسے ہی سر ہوتا ہے